پاکستان کشمیر یہ پاکستانی فوج کے گناہوں کی فہرست ہے یہ بے انتہا ظلم کی ناختم ہونے والی داستہ ہے اپنے ہی لوگوں پر ظلم اپنے ہی لوگوں کو ختم کرنے کی گھنانی سازش پر جب ظلم برداشت سے باہر ہو جائے تو انقلاب میں بدلتا ہے پاکستان میں بھی یہی ہوا یہ پشتونوں کی ایک خلی بغاوت ہے پاکستانی فوج کی دہشت گنڈا گردی کے خلاف ہزاروں پشتون سڑک پر اتر آئے پاکستان افغانستان کی سیمہ پر بسا پیشاور دھدک رہا ہے یہاں پشتون باغی ہو گئے ہیں پیشاور میں قریب دس ہزار پشتونوں نے سرگار کے خلاف پرداشن کیا ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترے شہر میں مارچ نکالا یووہ بزرگ مہیلا یہاں تک کی پچوں نے بھی ریلی میں حصہ لیا پاکستان کی سینہ اور اس کے خوفی ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس نے پشتونوں کی زندگی میں زہر کھول دیا سیکڑوں پشتون لڑکے لڑکیوں کا اپھران عام بات ہے یہی وجہ ہے کہ پشتون پور راشتپتی پرویز مشرف کی سارجنک فانسی کی مانگ کر رہے ہیں پشتون پور راشتپتی پرویز مشرف کی سارجنک فانسی کی مانگ کر رہے ہیں پرداشن کاریوں نے بھی انتر راشتی سمودائے سے مانگ کی ہے کہ وہ فادرلی میں پشتون کے خلاف ید ابرادوں میں حصدک شیف کریں یو این اپنی جانچ ٹیم وزرستان بھیجے کمال تو تب ہو گیا جب پاکستانی میڈیا نے پشتون آبادی کے اس ویروت پرداشن کو کور کرنے سے صاف انکار کر دیا یعنی پاکستانی فوج کی ظلموں پر پردہ ڈالنے کی کوشش پاکستانی میڈیا کے اس بلیک پردیش کے کئی ساماجک سنگٹروں نے آواز بلند کی ہے دیکھیں یہ کسی کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو پشتون کمیونٹی یا ہزارہ کمیونٹی یا تو بھی جو بھی لوگ اپنے مطالبات کے لیے کو بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو انگیج کرنا زیادہ اچھا ہے یہ پاکستان کی دوہرے چریتر کی سب سے تازہ تصویر ہے اپنا گھر تو سملتا نہیں چلے ہیں دوسرے کو نصیحت دینے کشمیر کے الگاوادی بھی دیکھنے اور سمجھنے کہ پاکستان سے انہیں دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملنے والا اس کی اپنی آوام ہی آزادی کے لیے تڑپ رہی ہے یہ سمجھ لے کہ ظالموں کی کوئی ذات نہیں ہوتی کوئی مذہب نہیں ہوتا نہ ہی کوئی قوم ہوتی ہے پاکستانی فوج بھی اسی ناپاک مٹی کی بنی ہے آج تک بھی رو لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے